اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں آئی او بی نیوز اور میں ہوں اترلہ شاری اسلامی یونیورسٹری بہاولپور میں پہلی بار انتہائی خوبصورت ایک عدبی ایونٹ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے پہلی بار میں نے اس لئے کہا کہ یہ ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے ہونے جا رہا ہے جنہیں لوگ سننا پسند کرتے تھے اب ان کی شاعری جو ہے وہ بہت پسند کی جاتی ہے میں بات کرنا ہوں جناب فیض حمد فیض صاحب کی شعبہ اردو اسلامی یونیورسٹری بہاولپور کے زیر احتمام پہلا دو روزہ بین الاقوامی فیض عدبی میلہ منقض ہونے جا رہا ہے اور یہ ہے جی سات اور آٹھ دسمبر دو ہزار اکیس دو ہزار اکیس کو اور میں اس وقت موجود ہوں چیر پرسند شعبہ اردو پروفیسر ڈاکٹر روبینا رفیق صاحبہ کے ساتھ ذرا ان سے جانتے ہیں کہ اس فیض عدبی میلے میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے کس کس ملک سے لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے میں بہت شکریہ آپ کے وقت کا فرمائیے گا اس میلے کے حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے گا کہ کیا شیڈیول ہوگا کہاں کہاں سے لوگ شرکت کریں گے اور اس کے حوالے سے کیا کہیں گے پہلے تجھے بہت شکریہ آپ نے اس میلے کے بارے میں ہم سے جو ہے جاننے کی کوشش کی اصل میں فیض عدبی میلے کا عینہ کا عاد ہماری بہت بڑی خواہش تھی پھر خوش قسمتی سے اس وقت اسلامی انیورسٹری بہاولپور کو ایک ایسے واس چانسلر کی سرپرستی حاصل ہے یعنی واس چانسلر جناب انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اتر محبوب صاحب کہ جو طالب علموں کی صرف تعلیمی نشوہ نماغ کی طرفی توجہ نہیں رکھتے بلکہ ان کی ذہنی فکری اخلاقی اور سماجی تربیت کی طرف بھی دھیان دیتے ہیں اور اس کی لئے وہ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نے ساوی سرگرمیوں کی بھی سرپرستی فرماتے ہیں تو ہم نے ان کی قیادت کے سبب جو ہماری ایک درینہ خواہش تھی اس کا فائدہ اٹھایا اور ان کی سپورٹ سے اس میلے کا انعقاد کر رہے ہیں اصل میں فیض عدبی میلہ جو ہے یہ اس کا بنیادی مقصد تو آپ جانتے ہیں یہ یہ ایک تو ہماری یونیورسٹی کی جو طالب علموں کی فکری ذہنی اور جو ان کی اخلاقی تربیت ہے یا نشو نما ہے وہ ہماری یونیورسٹی کی ہماری شعبے کی احساسی ترجیحات میں شامل ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ہم اسری حوالے سے جس صورتحال کا شکار ہیں سیاسی سماجی معاشی اخلاقی انحتاط کئی سالوں سے ہم اس کو فیس کر رہے ہیں پھر کرونا کی وبا نے جس خوف کو اندیشوں کو مفلسی کو واہموں کو اور گھٹن کو جنم دیا ہے اس نے ہماری اجتماعی رویوں اور نفسیات میں ایک جارہیت ایک شدت ایک آپ کہیں کہ ادم برداشت کا رویہ جو پیدا کیا ہے دوسری لفظوں میں میں اس کو کہتی ہوں کہ انسان اپنی فطرت سے دور ہو گیا ہے اس کی فطرت میں امن سلامتی سکھ چین ہمدردی خلوص شامل تو اس طرح کے میلوں کے نقاد سے ہم اپنی فطرت سے کچھ دیر کے لیے ہم کلام بھی ہوتے ہیں اس گھٹن سے اس ناسودگی سے نجات پاتے ہیں دوسرا ہماری فکری اور ذہنی ایک تربیت ہوتی ہے ایک فرد کی حیثیت سے ہم دوسرے کی رائے کو سننے اور برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے تو اس میل کے نقاد کے پس منظر میں یہی ایک مقصد ہے کہ نوجوانوں کو ہم ایک فیض صاحب کی شائری میں جو امن سلامتی انصاف مساوات اور احترام عدمیت کا پیغام ہے اس سے ایک بڑے ہلکے انداز میں ہلکے پھلکے انداز میں یا مقالمے کی صورت میں ڈائلاغ کی صورت میں ان تک پہنچائیں تو اس لیے اس میلے کا میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس میں ہم لوگ گفتگو کا سیشن ہے ایک جو افتتاحی سیشن ہے اس کے بعد چار سیشنز ہمارے ہیں جن میں ہم مقالمہ رکھی گئے جو ملک سے اور بیرون ملک سے ہمارے پاس جتنے مندوبین تشریف لارہے ہیں کینیڈا سے آرہے ہیں سید تکیابدی صاحب بھی آرہے ہیں اشواق حسین صاحب آرہے ہیں پھر اسلامباد سے لاہور سے ملتان سے یعنی پاکستان بھر سے بھی دانشور شائر عدیب سب تشریف لارہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک مقالمہ ہوگا اس مقالمے میں ہمارے طالب علم بھی شریک ہوں گے اس کے علاوہ ہم لوگ ایک فیض صاحب کے کلام پر مبنی محفل غزل بھی شام کو برپا ہوگی جس میں معروف گلکار علام عباس آرہے ہیں اور اس کے ساتھ میلے کو میلے کیا ایک رنگ دینے کے لیے ہم نے ایک کتاب میلا بھی لگایا ہے کرافٹ بزار بھی سجایا ہے تصویری نمائش بھی ہوگی اور اس کے ساتھ بچوں کے کھانے پینے کے لیے فوڈ سٹالز بھی ہیں تو اس میلے کا ایک جو رنگ دے کے کہ اس میں سب جو ہے اس میں تربیت بھی ہے اس میں آسود کی بھی ہے اس میں ایک خوشی کا تصور بھی ہے تو یہ اس میلے انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ طالب علموں کو جو ہماری ثقافتی اور عدبی سرگرمیاں ہیں ان کے قریب لائے جائے تاکہ وہ جس فرسٹریشنز جو بڑھ رہی ہیں ان سے نجات کا ایک دریچہ ہے ایک دروازہ ہے کھل جائے اور وہ یہ دیکھیں کہ صرف غصے سے تشدد سے با آواز بلند بولنے سے ہی جو ہے وہ سماج میں تبدیلی نہیں آتی محبت سے خلوص سے خوبصورتی سے بھی تبدیلی لائے جا سکتی ہے بہت شکریہ آپ ہم نے جیسے بات کی ہے کہ سماج کے اندر تبدیلی غصے سے اونچہ بولنے سے نہیں آتی محبت سے پیار سے اور خوبصورت میٹھا بولنے سے بھی تبدیلی جو ہے وہ آ سکتی ہے تو خوبصورت ایونٹ جو ہے جی ہونے جا رہا ہے بغداد الجدید کیمپس کے مرکزی ایڈیٹوریم میں یہاں پر جو ہے وہ گفتگو بھی ہو رہی ہوگی ڈائلاغ بھی ہو رہا ہوگا اور جو پاکستان بھر سے اور پاکستان سے باہر سے مندوبین اس میں شرکت کر رہے ہیں وہ اس کی اوپر بات کر رہے ہوں گے پاکستان میں ایک خوبصورت آواز غلام عباس صاحب وہ محفل غزل جو ہوگی شام غزل اس میں وہ کلام فیض یقیناً وہ اس سے لوگ محضوظ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جس کو جو میں نے ابھی فرمایا کہ ساتھ میں کتاب میلا ہوگا ساتھ میں کلچرل آپ کو چیزیں یہاں پر دیکھنے کو ملے گی اس دھرتی کی جو ثقافت ہے وہ اس میلے میں آپ کو ملے گی اس دھرتی کے جو کلچرل اور دیسی فوڈز ہیں کھانے ہیں وہ یقیناً آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور تصویری نمائش جو ہے وہ اس کا حصہ ہوگی تو یقیناً ایک خوبصورت رنگوں کا ایک گلدستہ ہوگا جس کو یقیناً سب لوگ دیکھنا چاہیں گے اور یہ جی ہونے جا رہا ہے ساتھ اور آٹھ دسمبر کو آئیو بی نیوز سے فیل وقت تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے اور معلومات کے لیے دیکھتے رہی ہے آئیو بی نیوز